اسلام علیکم دوستو افتاب احمد تابی حاضر ہے اور جہاں جہاں تابی لیکس کے فینز فالورز اور دعا گوش شامل ہیں ان پر سلامتی کی دعائیں آپ کے علم میں ہیں میں بہت ہی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر پاکستان کرکٹ کے علاوہ ویڈیوز بناتا ہوں کیونکہ ہمارے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ دوسروں کے مسائل ڈسکس کرنے کا فائدہ کوئی نہیں مگر پاکستان میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں سب کے سب پاکستان کی بجائے بھارت کرکٹ پر زیادہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ ادھر ویورشپ زیادہ ہے اور ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں ہاں آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بھارتی کپتان روہد شرما پر ہے جو میرے خیال میں نہایتی بزدل قسم کے کپتان ثابت ہوئے ہیں انہیں پریس کانفرنس کے دوران ہی شکست تسلیم کر لی اور اپنی ٹیم کو بھی انڈر پریشر کر لیا جب انہوں نے یہ بیان دیا دیکھئے لیٹ میں ہمارے پاس تو شاہین نسیم اور روف تو ہے نہیں تو ہم ہمارے پاس جو بولر سے ہم اسی کو لے کے پریکٹس کرتے ہیں دیکھئے جیسے میں نے سٹارٹی میں پہلا قوشن جو مجھے ملا تھا میں نے بتایا کہ کافی کالٹی بولرز ہیں تینوں اور تینوں اچھا کافی کچھ سالوں سے ابھی ساتھ میں ملکن خیل رہے ہیں تو دیکھئے کالٹی بولرز ہیں ہمیشہ سے پاکستان کے پاس قوالٹی بولرز ہمیشہ سے آیا ہے تو ان کی کیسپین تھے کہاں بول کرتے کہاں بول نہیں کرتے یہ سب اپنے دیکھا ہوا ہے اب اب اتنے سال سے کھیل رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ایکسپیرینس ہے وہ ایکسپیرینس کو یوز کر کے ان کے سامنے کھلنا ہے یہ آپ نے سنا روح شرما کا بیان اور اس بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ ہمارے فاس بولرز سے شاہین شاہ فریدی ہارس روف اور نصیم شاہ سے پہلے ہی خوف صدا ہو چکے تھے اور پریس کانفرنس ہوتی ہے تو یقیناً ٹیم بھی دیکھتی ہے اور ٹیم پوری کی پوری جو ہے اس کا انڈر پریشر آنا نفسیاتی سا عمل ہے اور وہی پریشر ہم نے نیپال اور انڈیا کے مہگ میں دیکھا نیپال جیسی ٹیم اگر انڈیا کے خلاف ٹو ٹونٹی پلس کر جاتی ہے تو یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے ٹھیک ہے روحیت شرما جو ہیں وہ آؤٹ تو نہیں ہوئے مگر ہمارے پنجابی کی یہ کہوت ہے کہ پھل موسم داتے گل ویلے دی یعنی کہ پھل جو ہوتا ہے وہ موسم کا ہی اچھا لگتا ہے اور بات وہی ہوتی ہے جو موقع کے مناسبت سے ہو افغانستان کی ٹیم نے پاکستانی بولرز کا سامنا کیا اسی طرح بھرت بھی کرتا تو کیا ہو جانا تھا مگر جب زینوں پر پہلے سے ہی خوف بیٹھا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ آپ کو کپتان کس نے بنا دیا لوگ مجھے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو بتاتے چلوں کہ میں نے کوالیٹی کرکٹ کھیل رکھی ہے پی سی بی کا لیول ٹو کوچ ہوں اور نائنٹی ون میں پاکستان انڈر نائنٹین ڈویسٹک میں نمبر ون بل رہا ہوں لہٰذا ہم کرکٹ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں بات ہو رہی تھی روحش شرما کی بزدل کپتانی کی تو جناب اب دیکھنا ہوگا بھارت کو بھی اور یہ وہاں پر سلسلہ چل بھی بڑھا ہے کہ ان کی کیپٹینسی پر سوالیاں نشان لگنے شروع ہو گئے ہیں اور اگر مجھ سے میری جوائز پوچھے تو میں کہوں گا کہ وائٹ بال میں ہارڈ پانڈیا وہ بندہ جو ہے بھارتی ٹیم کا صحیح حق دار ہے کہ کپتانی کرے کیونکہ جب بھی پاکستان کے خلاف میچ ہوا ہے پانڈیا نے ہمیں ایسے لپیٹا ہے کہ جیسے دھو بھی کپڑے دھوتے وقت کپڑوں دھا مالتا ہے تو جناب قصہ مختصر یہ ہے کہ جناب روحش شرما صاحب کپتان وہ ہوتا ہے جو لیڈنگ فور فرنٹ کرتا ہے جو اپنی پوری ٹیم کو موٹیویٹ کرتا ہے آپ نے لگ بگ اکیس منٹ کی پریس کانفرنس کی اور بابا رازم جو فاتح کپتان ہے دنیا کا نمبر ون ٹیم کا کپتان ہے اس کی پریس کانفرنس جو ہے محض پانچ منٹ کی تھی آپ پر ایک کس منٹ کی پریس کانفرنس اس لیے تھی کہ آپ کے پاس ایکسکیوزز زیادہ تھے اور بابا رازم کے پاس ایکسکیوزز نہیں تھے تھی اب کیا ہوتا ہے راجیف شکلہ اور راج عربینی کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے بھارتی مہمان اور وہ تو بہت خوش ہیں یہاں کی میزبانی پر مگر جیشا صاحب جو ہیں وہ مان کر نہیں دے رہے میں کہتا ہوں کہ اگر راجیف شکلہ راج عربینی اور لگ بگ ساتھ آکھ لوگ آئے ہوئے ہیں اگر ان کو کوئی خطرہ نہیں اگر ان کو وی ای بی پروٹوکول لیا جا رہا ہے تو بھارتی ٹیم بھی آ جاتی تو کیا ہو جانا تھا تو جناب بات اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ شاہن شاہ فریدی نصیم شاہ اور ہر اصروف اس وقت بھارتی ٹیم کے آسا پر سوار ہو چکے ہیں اور اس کی ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ روح شرمہ پر آتی ہے پہلے کہا کہ بھارت میں بھی اب یہ گفتگو چل پڑی ہے تو میں جاتے جاتے یہ کہوں گا کہ پانیا is most deserving captain for انڈین کرکٹ ٹیم in white ball مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بہت خیال اللہ